بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سکل ماسٹر فرنڈز اگر آپ نے فروری دوہزر چوبیس میں جو ایڈ آیا تھا اس میں آپ نے اپلائی کیا تھا چاہے آپ کسی بھی سٹیج پر موجود ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے اس میں میں نے کچھ نیگٹیف پہلو دیکھی ہیں جو موجودہ نئے ایڈ کے آنے سے اس کے بارے میں آپ کو میں آگائی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس میں مختلف سٹیج پر سٹوڈنٹ ہوگے کچھ لوگوں کے سیکالوجی ٹیسٹ انٹریویو مکمل ہو جانگے ہوگے وہ فینل میڈیکل کا انتظار کر رہے ہوں گے کچھ کو ویٹنگ لیسٹ میں رکھا گیا ہوگا کچھ کنڈیڈیرز کو مطلب 25 فیصد والے جو ہیں وہ اپنے ازلا میں 25 فیصد فرمولہ علاقہ ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہترین ویڈیو ہے کچھ باتیں جو میں سوچ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نقصان نہ ہو اس لئے میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پھر آپ نے خود ہی ڈیسیجن لینا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ فرنڈز جو نئے ایڈ ہے اس میں کونسٹیبل اس کے علاوہ ٹریفک کونسٹیبل اور ڈیور کی پوسٹیں تمام تر اس میں میں نے انفرمیشن شیئر کیا ہے جو بھی اہلیت تھی تعلیمی تھی یا جسمانی اس کے علاوہ جو بھی ان کا رکروٹمنٹ پر آسیز ہے وہ بھی تمام شیئر کیا ہے جن دوستوں نے یہ بات نہیں کی اس کو بات کر لیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر رکھ لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور اگر ابھی آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کینڈلی ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہو جائے گی فرسٹ آف آل ہم ان کڈیڈیٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ جنہوں نے تمام تر مراحل مکمل کر لی ہیں صرف اور صرف فینل میڈیکل رہتا ہے کیا انہوں نے یہ بات سوچی ہے کہ کیا وہ پولیس کا حصہ بنے ہیں یا نہیں بنے ان کو اب معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ پولیس کا حصہ بنے ہیں یا نہیں بنے کیا ان کو آنے والے ایڈ میں اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے شاید آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک چیز جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں ٹھیک ہے وہ ویڈیو کا آخر میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مطلب جیسے ہی وہ بات میں آپ کے سامنے کروں گا وہ آپ نے ویسا کرنا ہے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں کافی زیادہ سٹوڈنٹ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے ڈسٹیک میں پچاس اسامیاں تھی اور میں پچاس میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں سیلیکٹ ہوں میں اپلائی نہیں کرتا ہو سکتا ہے آپ کے علم یہ بھی ہو کہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسامیوں کے زیادہ کام بھی کر سکتا ہے زیادہ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے خدا نخصہ انہوں نے پچاس سے پینتیس کر دی تو آخری پندرہ جو تھے ان کو تو رگڑ آ گیا نا اور پیر ان کے لئے مطلب دورہ نقصان ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لئے اس مسئلے کو ہم نے اجاگر کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوسرے وہ کنڈیٹیس جو ویٹنگ لسٹ میں ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے ویٹنگ لسٹ میں وہ مثال کے طور پر کسی ڈسٹیک میں اسامیوں کے زیادہ پچاس ہے ٹھیک ہے اور ڈپارٹمنٹ میں سات ستر یا سو بندوں کا مکمل پراسز کر لیا ہے اب ان کو ویٹنگ میں رکھا ہوا ہے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ دسمبر 24 تک جتنی بھی اسامیوں ہوں گی وہ مطلب ان کو ہی بھرتی کیا جائے گا ٹھیک ہے وہ اس ہیلے میں نہ بیٹھیں ٹھیک ہے وہ اگر ان کے مطلب زلے میں نئی اسامیاں خالی ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اور اشتیار میں ان کے زلے کا نام منشن ہے جو کہ میں نے ویڈیو میں بتایا ہے ٹھیک ہے تو وہ انتظار نہ کریں اگر ہوتا تو آپ کو اسی ایڈ میں ہی مطلب آپ کو سیلیکٹ کر لیا جاتا ٹھیک ہے برحال میں چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ویٹنگ لسٹ والے ہیں وہ اس ایڈ پر ضرور آپ لائی کریں ٹھیک ہے جب ان کو خطرہ ہے جن کے مطلب مارکس جو ہیں وہ اچھے ہیں وہ مشتہیر کی گئی اسامیوں کے برابر بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی خطرہ رکھ رہے ہیں تو آپ تو پھر بھی ویٹنگ لسٹ میں آپ کو چاہیے اگر آپ کے زلے میں مطلب جو نیو ایڈ ہے اس میں اسامیہ ہیں تو آپ ضرور اپلائی کریں ان پر ٹھیک ہے اگر دوزار چوبیس تک اسامیہ خالی ہوں گی تو آپ اس میں مطلب سیلیکٹ ہو جائیں گے اگر نہیں ہوتے تو آپ کے پاس یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپلائی کیا ہو تو پھر آپ دوبارہ جو ہے ٹیسٹ اور فیزیکل دوبارہ دے سکیں ٹھیک ہے نا تو ویٹنگ لسٹ والوں نے ضرور اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ میل ہیں یا فی میل یہ تمام لوگوں کے لیے ہے تمام کے لیے اس کے علاوہ وہ اضلاع والے جن میں اسامیوں کی ضرور بچ گئی تھی ٹھیک ہے پچیس پرسنٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ڈسٹیک میں پچیس پرسنٹ کا فرمولہ لاغو ہوگا اور وہ اس انتظار میں اپلائی نہیں کریں گے نہیں نہیں آپ نے نئی ایڈ پر اپلائی ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے ڈسٹیک میں اسامیوں کی ضرور خالی ہے نیو ایڈ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچیس پرسنٹ کا فرمولہ لاغو نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ تمام دوستوں نے آپ نے نیو ایڈ میں ضرور اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس دفعہ پوسیبلیٹی یہی ہے کہ انہوں نے جو آپ کی اسامیاں بچ گئی ہیں ٹھیک ہے آپ کے ڈسٹیک میں وہ نئے ایڈ میں مشتہیر کی ہوں گی تو آپ نے دیکھنا کیا ہے کہ نیو ایڈ میں آپ کی اسامیوں کی تعداد مطلب اسامیاں موجود ہیں یا نہیں ٹھیک ہے کانسٹیبل کے زمرے میں جو مطلب آ رہے ہیں ڈسٹیک وہ آپ نے بتانا ہے کہ اس میں آپ کا نام ہے مطلب جن ڈسٹیک میں پچیس پرسنٹ فرمولہ لاغو ہونے کے چانس تھے وہ ڈسٹیک والے کامیرز واکس نے ضرور بتایا ٹھیک ہے کہ کیا ان کے ظلے میں اب موجودہ اشتیار میں اسامیاں ہیں کانسٹیبل کی ان کا ڈسٹیک میں نام آیا ہے تو یہ آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے برحال آپ نے اپلائی ضرور کرنا ہے اگر آپ کے ڈسٹیک کا نام ہے آپ نے اس پچیس پرسنٹ کا انتظار نہیں کرنا ورنہ بہت بچتا ہوگے باقی جو کانڈیڈیٹس فیل ہو چکے تھے ان کا کہیں بھی میرٹ نہیں بن رہا تو انہیں میں یہ سججشن دوں گا کہ آپ اس دفعہ ایسی تیاری کریں بہترین تیاری کریں ٹھیک ہے اور اس دفعہ پچیس پرسنٹ کا ہیلہ بھی نہ رکھیں اور زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے ناکامی جو ہے وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے پہلی دفعہ کا ناکام ہوئے تو پھر دوبارہ یہ آپ نہ کریں کہ دوسری بار بھی ناکام ہوئے پھر اس میں آپ کے اپنی غلطی ہے ٹھیک ہے آپ محنت نہیں کرتے اب آ جاتے ہیں ایک اس مسئلے کی حل کی طرف جن کے فینل میڈیکل مثال کے طور پر پینڈنی ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کریں کہ وہ سوشل میڈیا کے تھو ایک معددے بانا گزارش کریں آئی جی صاحب سے یا پولیس کے بالا افسران سے ٹھیک ہے وہ کیا کریں کہ وہ یہ چیز ہائلائٹ کریں ہر اس وارس اپ گروپ میں ہر اس فیس بک پر ٹھیک ہے اس قسم کی تحریر لکھیں اس طرح تحریر کو ٹائپ کر کے آپ جو ہے وہ گروپ میں شیئر کریں تاکہ یہ آپ کی آواز جو ہے افسران بالا تک پہنچے اور آپ کا مسئلہ حال ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھ لیں ہم آئی جی صاحب کے پی کے اور تمام افسران بالا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی توجہ یہاں مرکوز کریں کیا کریں ٹھیک ہے نیا ایڈ آ چکا ہے لیکن فروری دوہزار چوبیس والے ایڈ میں جو کنڈیڈیٹس میریٹ پہ آ رہے تھے ابھی تک ان کا فیلن میلیکل نہیں ہوا اب سٹوڈنٹ پریشان ہیں کہ ان کو نیو ایڈ میں اپلائی کرنی چاہیے کہ نہیں کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں یہ کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ بنے ہیں یا نہیں بنے اگر ہم مشتہیر کی گئے سامنوں کے مطابق بھی اپنی پوسٹ پوزیشن دیکھیں تو پھر بھی اس بات کا خوف آ جاتا ہے کہ آپ نے ایڈ میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ پوسٹیں کم یا زیادہ کرنے کا اہل ہے ٹھیک ہے لہٰذا آجیز صاحب سے درخواست ہے کہ نیو ایڈ کی آخری اپلائی سے پہلے پہلے ہمارے میڈیکل کا رواہ لیے جائیں تاکہ جو سیلیکٹ نہ ہو وہ اگلے ایڈ میں اپلائی کر سکیں آپ کی این نوازش ہوگی آل میریٹ کانیڈیٹس ایڈ فرویٹ دوہزار چوبیس اس قسم کا پیغام جو ہے اکام بالا تک پہنچائیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ دیکھیں تاکہ پھر آپ جو ہے نئے ایڈ میں اپلائی ضرور کر سکیں ٹھیک ہے خدا نخص یہاں آپ سیلیکٹ نہیں ہوتے تو یہ آواز اٹھائیں کہ فینل میڈیکل جو ہیں وہ جلد سے جلد کیے جائیں ٹھیک ہے تاکہ وہ سٹوڈن جو ہیں وہ جو رہ جائیں وہ اگلے ایڈ میں ضرور اپلائی کر سکیں تو فرنڈ جیسے ہی یہ فینل میڈیکل جو سیلیکشن ہوگا اس کا پراسس ہوگا تو الریڈی جو پیچھے بچ جائیں گے ویٹنگ لیسٹ والے بچ جائیں گے ٹھیک ہے جو میڈیکل ہو جائیں گے وہ سیلیکٹ ہو جائیں گے باقی جو بینڈنگ ہوں گے اگر یہ مسئلہ جلد سول ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ بیٹنگ لسٹ والوں نے ساروں نے اپلائی کر لینا ہے نئے ایڈ میں ٹھیک ہے اگر ان کے ظلے میں مشتہیر آسامیوں کی تعداد موجود ہے اس کے علاوہ جو پچیس پرسنٹ والے کانڈیٹیٹس ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اس قسم کی ایک مطلب اس کو کاپی کر لیں ٹھیک ہے یہ بھی مطلب مختلف فیس بک گروپ میں جہاں مطلب کانڈیٹس کی تعدادہ اور شیئر کریں اس لکھائی کو آپ کیرفولی ریڈ کر لیں ٹھیک ہے میں پڑھوں گا تو پھر مزید ویڈیو لمبی ہو جائے گی فرنڈز تو یہ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو اگر ویڈیو ہماری لگی اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں ایک اچھا سا کامرس کر دیں گے تو ہماری حوصل حافظہ ہی ہوگی ٹھیک ہے اور جو باتیں میرے ذہن میں نہیں آئی میں نے نہیں کی تو آپ نے وہ بھی کامرس باکس میں بتانی ہے کہ کون سی باتیں مجھ سے رہ گئی ہیں ٹھیک ہے کون سی مسائل پر میں ڈسکس کرنا بھول گیا ہوں تاکہ مل بیٹھ کر پھر ان تمام مسئلے کا حل نکالیں ٹھیک ہے برحال انشاءاللہ نہیتی عدب کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلے کا حل انشاءاللہ نکالیں گے امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی قابل پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے عزت اللہ تعالیٰ آپ کا آمین آسر والسلام اللہ حافظ